تین قسم کی دعائیں مستجابات ہیں قبول کر لی گئی ہیں ان میں شک ہے ہی نہیں کہ وہ رد ہوں تین قسم کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھو ہر بات جنتی سونے کے ساتھ لکھنے والی ہے تین قسم کی دعائیں رادی نہیں ہوتی کونسی دعوت الوالد لولدہی والد کی اپنے ولد کے لیے دعا والد کی اپنے ولد کے لیے دعا والد اب شرط ایمان کی ہے مسلمان والد مسلمان ہے ولد بھی مسلمان ہے والد کی اپنے ولد کے لیے دعا اتنی قطی دعا ہے اور اگر وہ یہ حدیث سامنے رکھ کے کرے کہ سرکار فرما چکے ہیں تو سرکار نے فرما یہ ان دعاوں میں سے ہے جو رد ہوتی نہیں لا شک کا فیہنہ ان میں کوئی شک نہیں اب دعائیں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت صاحب مل جائیں استاد صاحب مل جائیں پیر صاحب مل جائیں اور یقیناً بزرگ ہستیوں سے دعا کرانے میں بڑے فائدے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو رکھنا چاہیے کہ والد کی دعا کا قطی کتنا فائدہ والد انسان کا والد صرف والد ہونا یعنی مومن ہونے کے ساتھ والد ہونا شرط ہے اگرچہ حافظ نہیں ہے قاری نہیں ہے محدث نہیں ہے فقی نہیں ہے ولی نہیں ہے اگر ساتھ یہ بھی ہے پھر تو وارے نے آ رہے ہیں لیکن اگر نہیں ہے ایک سادہ والد کو بھی اپنے لیے رحمت کا دروازہ سمجھنا چاہیے اور اولاد سمجھے کہ یہ جب تک زندہ ہے کہ یہ کتنا ہمارے لیے مفید ہے اور اس کی خدمت کر کے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں اب وہ خوش ہو کے جب دعا دیتا ہے ماں کا تو اپنا مقام ہے لوگ عمومی طور پر والد کو معمولی سمجھتے ہیں تو سرکار نے ان قطع دعاوں میں والد کا ذکر کیا اور نہ تین دعائیں جن میں شک ہی نہیں کہ ورد ہوں ان میں سے ایک دعا جو ہے دعوت الوالد لیولدہی والد کی اپنے ولد کے لیے دعا یہ مومن کی پانچوں گی میں ہیں والد اب ویسے ایک طور کسی اور کے لیے مانگنا باپ تو بیٹے کے لیے ویسے بھی مانگتا ہے لیکن شریعت نے اس مومن کے لیے گھر میں ہی سب کچھ رکھا ہے باہر کے مواقع تو الاد آئیں کہ گیا ہے حرم شریف میں گیا ہے مسجد نبوی شریف میں یہ دعا جا کے مانگ رہا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر بھی بہت کچھ ہے کہ اپنے اببا جی کے پاس موجود ہے اببا جی اس کے زندہ ہیں تو یہ غنیمت سمجھے کہ ابھی اس کے لیے ایک مستقل کوٹہ رحمت کا ہے کہیں یہ دروازہ بند نہ ہو جائے قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے تو یہ اپنے اببا جی کو راضی رکھے ان کی دعایں نکلتی رہیں اور وہ یقیناً قبول ہوتی رہیں تو دعوات الوالد لے والد ہی اب اس کے بعد یہ بھی یعنی جامعیت ہے اسلام کی کہ دوسری دعا کا انسی ہے جو رد نہیں ہوتی سرکار فرماتے ہیں شاکی نہیں ہے کہ رد ہو دعوات المسافر مسافر کی دعا قربان جائیں اسلام پہ اس نے بندے کو کتنا نوازا ہے بندے گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے تنکوں سے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں لیکن اگر مومن ہو اور کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے ہاں اس کا کوٹہ ہے چونکہ اب یہ گھر میں نہیں یہ مسافر ہے یہ کئی مشکلات کا اس کو سامنا ہے اور جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو رب کا پیار بڑھ جاتا ہے بندے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کا کوٹہ یہ جو مانگے میں اس کو دے دوں دعوات المسافر مسافر کی دعا اور پھر دعوات المظلوم مظلوم کی دعا کوئی مظلوم نہ ہو لیکن اسلام نے تو مظلوم کو بھی یہ نوازا ہے دعوات المظلوم اس پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ ایک علیدہ ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن بھی اس ظلم کے لحاظ سے جب تک یہ مظلوم نہیں بخشے گا اللہ نہیں بخشے گا لیکن ساتھ اس کی مظلومیت کو رب نے اس میں بھی رکھا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے اس پہ زالے ظلم کر رہے ہیں تو اس کو پھر یہ تو ویکنسی دے دوئے کہ اس کی جو کہے وہ قبول کر لی جائے تو یہ مستجاب الدعوات بن گیا ایک وہ ہے جو زمانے کا ولی ہے غوث ہے پارساہ ہے اور مستجاب الدعوات ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس نے پارساہی بڑی کی ہے اور یہ بیچارہ عام سا بندہ ہے مگر امرجنسی مظلوم ہو گیا ہے اور مظلوم ہونے پر اللہ نے اس کو یہ کوٹا دے دیا کہ اب اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی تو اس بنیاد پر یعنی یہ حسن ہے سارا اسلام کی تعلیمات کا کونسا ایسا دین ہے جہاں اس طرح کے عزاز ملتے ہوں اتنے ایواڑ ملتے ہوں اس انداز میں حوصلہ فضائی کی جاتی ہو اور اس انداز میں بلندیاں دی جاتی ہوں جو بلندیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی نے اس امت کے عام زیاد امر بکر سب کو جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی انداز میں وہ بلندیاں اتا فرما رکھی ہیں